ہمیں کہ ممی آج ہم مر جائیں گے رات کے ہمارا پیلان بن گیا کہاں دلی میں ہاں دلی میں پھون پہ بات کری اور کیا بتا دیتی پھون پہ اور جی بتا ہے کہ آج رات میں ہم ممی مر جائیں گے ہم کو بچا لگن کی بیٹا ہم پھون جا رہے پولیس والن لو تمہیں تھے پولیس پہنچا دے سن جتوائی جہن بچ بیٹی کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے پانچ دن سے تڑپ رہی مبیبس ماں چھترپور نوگاؤں تھانا چھتر کے ایک گرام بے لہری کی سمیترہ اہربار نے بتایا کہ اس کی بیٹی بی بی اہربار اپنے پتی بجے اہربار کے ساتھ دلی کے نزف گھر تھانا چھتر میں رہتی تھی بگت پانچ ماہ کی صبح اس نے فون کر بتایا کہ میرا پتی مجھے جان سے مارنے والا ہے ماں مجھے بچا لو اس کے بعد سمیترہ دن بھاریا سوچتی رہی کہ کس طرح سے اپنی بیٹی کو بچائے لیکن اسے کوئی اپائے نہیں سوجا اور رات کو خبر آئی کہ اس کی بیٹی چھت سے گر کر گھائل ہو گئی ہے اور اسے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے پھر اس کے دو دن بعد اسے بتایا گیا کہ اس کی بیٹی کی موت ہو چکی ہے ان دو دنوں میں سمیترہ کی اس کی بیٹی سے ایک بھی بار بات نہیں ہوئی اب نزف گھر تھانا پولیس اس سے فون کے ماجم سے بیان دے کر بیٹی کا سو لے جانے کیوں کہہ رہی ہے سمیترہ اپنے بیٹے کے ساتھ کلیکٹر کے پاس مدد کے لیے آئی لیکن اس کا آوے دن سکایت پیٹی میں ڈلوا دیا گیا دن بھر بھٹکنے کے بعد بھی اسے کسی طرح کی مدد نہیں مل رہی وہیں اس نے اپنے داماد پر ہی بیٹی کے ہتیا کا سندے جتایا ہے ہماری ڈڑکی نے منگل بھار کو پھون کرا کہ ہمیں آٹا پانی کچھ نہیں دے رہا ہے پانچ چھے آٹ دن ہو گئے بھونکن مر رہا ہے اور آپ ہمیں لے جاؤ تو یہ سات بجے منگل کھا ہمیں لے جاؤ نئی طرح آج رات میں ہم آپ پہ لان بن گاؤ آج جی ہمیں مارڈ ڈار ہیں کون مارڈ ڈالے گا اس کا پتی اور اس کے مہم مکان مالکن تھی اس نے بھی مارا میری بیٹی کو پھون سے بار بار پھون کیا کہ کمرہ نہیں بدلتا ہے اس کا ہم مارڈ کمرہ نہیں پتی کیا کام کرتا کیا نام اس کا ٹھے کے داری کرتا ہے بجے ہے نام اس کا پورا نام اہروار بیٹی کا نام بیبی کتی عمر تھی سادی کتنے سال ہوئے چھے سال ہوئے بچے دو ہیں کتنے بڑے بڑے ہیں ایک لڑکا تین سال کا ہے روپیس تنویر بیدہ سمجھنا کا ہے اس کے پہلے بھی مارڈ پیٹی پہلے مارڈ پیٹی اتنی رپورٹیں دیں چھتر پر میں کسی نے نہیں کھنا ہے پرماس کند میں دی اور ایک آفیس ہو رہے وہاں پر دی تھانے میں نہیں دی کسی میں تھانے میں دی نوگا بھالوں نے بچی کے ہاتھ رپورٹ نے لی ہڑ جائے یہاں سے تیری رپورٹ نہیں لیں گے کب کی تھی آپ نے رپورٹ اے جی کی تھی جب بچی یہ ہی پیٹی چھتا 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 مہینہ ہو گئے جب پھر بچی یہ لگا ابھی تھانے گئے جیسی بچی نے بتایا ہمیں کہ ممی آج ہم مر جائیں گے رات کے ہمارا پیلان بن گیا کہاں دلی میں ہاں دلی میں پھون پہ بات کری اور کیا بتا دیتی پھون پہ اور جی بتایا کہ آج رات میں ہم ممی مار جائیں گے ہم کو بچا لے ان کی بیٹا ہم پھون جا رہے پولس والا ان لو تمہیں تھے پولس پہنچا دے سن جتوائی جہن پانچ تاریخ کو کھون ہے منگلوارگو ہاں منگلوارگو سبیرے سات بجے اور سام کے آٹھ بجے اس نے بول دیا کہ آپ کی لڑکی کئی کئی کہیں یہاں سے کسا لگائی کہیں وہاں سے کسا لگائی کہیں منگل سے اور اس نے مار مور کے پھٹک دیا چھتے ابھی کس کب ہونا ہے آپ کے پاس ابھی پولس والوں کو آیا تھا تو بھی کہہ رہے آپ اپنی لڑکی کی لکھا پڑی کر جائے کہاں سے آیا پولس والوں کو نجاب گھڑ سے دلی میں نجاب گھڑ تھانے نجاب گھڑ تھانے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں آؤ تو اپنی بچی کی آپ کھان دیا کہ یہاں دب بامنٹ آرہے آئے اس پی صاحب کی دب بامنٹ آرہے آئے وہ ملنے نہیں دیا کسی نے کسی نے نہیں ملنے دیا باکہ